ایک سو اکیس اشاریہ چھ پانچ ملین روپے کی کرپشن کی انکواری سابق وزیراعلا کے بیٹے مونسلاحی کے خلاف مقدمہ دلچ مقدمہ ایف آئی اے منی لانڈرنگ سرکل نے دلچ کیا مونسلاحی بطول رکن قومی اسمبلی کرونوں کی کرپشن میں ملوث رہے عامر سوہیل مونسلاحی کے کیش رائیڈر اور فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا رہا عامر سوہیل کے اکاؤنٹ سے مونسلاحی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے غیر قانونی منتقل ہوئے وفاقی وزارت کے دوران مونسلاحی سرکاری محکموں میں کرپشن کرتے رہے ارفان ملک خمارزت موجود ہے ارفان ملک کیا تفصیلات ہیں ارفان ملک آگاہ کیجئے گا جی بلکل آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے کی جانت سے جو مونسلاحی کے خلاف ایف آئی اے کی جانت سے مونسلاحی کو جو سابقی وزارت کے ساتھ آدھے بھی ہیں اور فاکی وزیر بھی سے ان کو تین جو کال اف نوٹس بچھوائے گے کہ وہ ایف آئی اے کے سامنے آکے اپنی بے گناہی مستقل کریں لیکن ان کی جانت سے کیونکہ وہ بیرونے ملک خرار ہو چکے تھے تو اسی بناسے اوپر ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانت سے مقدمہ درچ کیا گیا ہے اس میں حقوق سائیں کہ ایف آئی اے کی جو انکوائری تھی اس کو فنانچر من انٹرین یونٹ کی دفاع سے کی گئی تھی اور اس انکوائری کے دران مونسلاحی کے بینک اکاؤنٹ میں کلون رفع کی مشتبہ ٹرانزیکشن کا علم ہونے تھا ایف آئی اے نے مونسلاحی کو بارہ ہاتھ طلب کیا تھا لیکن وہ بیرونے ملک خرار ہو گئے جس کے بعد ان کے خلاف جنہیں قدمہ دس کیا گیا ہے اس میں ایف آئی اے کے مطابق کے آمیر سوہیل نامی ایک شہری تھا جس کے اکاؤنٹ سے مونسلاحی کے اکاؤنٹ میں کرونر سے گیر قانونی طور پر منتقل ہوئے اور یہ فاقی وزارت کے دران مونسلاحی سرکاری محکموں میں کرپشن کرتے رہے ہیں ایف آئی اے کی جو درج ایف آئی اے ہے اس کے مطابق مونسلاحی اپنے دور ایک بدار میں رشترین ستونی بھی ملابست آئے گے جس کی تحقیقات کے لیے اور اس معاملے کی انکوائری کے لیے مونسلاحی کو تین نوٹس پجھوائے گئے کہ وہ ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوں لیکن وہ اوپر انہیں ملک فرار ہو گئے اس کے بعد ایف آئی اے کی جانب سے قدمہ دست کیا گیا ہے انہیں ان کی اہلیہ جہرہ علاہی اور آمیر سوہیل درہے ہیں ان کو بھی نامزد مزدد کرا دیا گیا ہے مقدمہ آئی اے منی لانڈرنگ سرکل نے درج کیا مونسلاحی بطول رکن قومی اسمبلی کروڑوں کی کرپشن میں ملوث رہے آمیر سوہیل مونسلاحی کے کیش رائیڈر اور فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا رہا آمیر سوہیل کے اکاؤنٹ سے مونسلاحی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے غیر قانونی منتقل ہوئے وفاقی وزارت کے دوران مونسلاحی سرکاری محکموں میں کرپشن کرتے رہے ایرفان ملک خمارزت موجود ہے ایرفان ملک کیا تفصیلات ہیں ایرفان ملک آگاہ کیجئے گا بلکل آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے کی جانت سے جو مونسلاحی کے اقلاب ایک سو اکیس چاریہ پینسک ملیون روپے کی کرپشن کی انکوائری کی جارہی تھی اس میں ایف آئی اے کی جانت سے مونسلاحی کو جو سافی وزیر علاق انجاب پرویز رائی کے ساتھ آدھے بھی ہیں اور فاقی وزیر بھی تھے ان کو تین جو کال اپ نوٹس بچھوائے گئے کہ وہ ایف آئی اے کے سامنے آکے اپنی بے گناہی جو ہے بس فاقی کریں لیکن ان کی جانت سے کہ وہ بیرون نے ملک خرار ہو چکے تھے تو اسی بنا کے اوپر ان کے اخلاف جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانت سے مقتمہ درچ کیا گیا ہے اس میں آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے کی جو انکوائری تھی اس کو فنانچر من انٹرین یونٹ کی دفاع سے کی گئی تھی اور اس انکوائری کا دران مونو سلائی کے بینک اکاؤنٹ میں ایک روہ روپے کی مشتبہ ٹرانزیکشن کا علم ہونے تھا ایف آئی اے نے مونو سلائی کو بارہ ہاتھ طلب کیا تھا لیکن وہ پہر انہیں ملک خرار ہو گئے جس کے بعد ان کے اخلاف جو مقدمہ دس کیا گیا ہے اس میں ایف آئی اے کے مطابق کہ آمیر سوہیل نامی ایک شہری تھا جس کے اکاؤنٹ سے مونو سلائی کے اکاؤنٹ میں مکرونوں سے غیر قانونی طور پر منتقل ہوئے اور یہ وفاقی وزارت کے دران مونو سلائی سرکاری محکموں میں کرپشن کرتے رہے ہیں ایف آئی اے کی جو درج ایف آئی آر ہے اس کے مطابق مونو سلائی اپنے دور اکتادار میں رشکل سے دولی بھی ملابست آئے گئے جس کی تحقیقات کے لیے اور اس معاملے کی انکوائری کے لیے مونو سلائی کو تین نوٹس بجوائے گئے بہت شکریہ عرفان ملک